نیدرلینڈ کو کنفرم نیپال ہرائے گا اور بنگلہ دیش کو یہ دو ٹیموں کو تو ضرور جو ہے نیپال ہرائے گا اور نیپال ٹوپ ایٹ میں نکلے گا پرچی پلیئر نہیں ہونے چاہیے دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس ٹائم اب دیکھیں شاداب خان کو کس وجہ سے کھلا رہے ہیں مجھے نہیں پتا محمد حارس کو بٹھائے ہوا ہے اماد وسیم کو دیکھیں اماد وسیم اتنا بڑیہ پلیئر ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر لیکن اماد وسیم کو دیکھو یار کاپیٹ ٹائم سے یہاں پر ہمارے نیپال کے بھائی لوگ جو ہیں وہ یہ چھا رہے ہیں کہ پٹھان بھائی نیپال سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیپال کے لیے ایک ویڈیو بناو ورلڈ کپ میں نیپال کی ٹیم کیا ٹوپ ایٹ میں نکل پائے گی کیا نیپال کی ٹیم کی پرپورمنس اچھی رہے گی ورلڈ کپ میں تو بھائی سب سے پہلے آپ کو بتاؤں نا نیپال کی ٹیم میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے وہاں پر پرچی پلیئر نہیں ہے سب اپنے ٹیلنٹ پر آئے ہوئے ہیں اور سب اپنے جو ہے بیٹ اور بول کے دھم سے وہ ٹیم میں انہوں نے جگہ بنائی ہے اور نیپال کے ٹیم دوستو واقعی میں ہندوستان اور افغانستان یہ پاکستان بنگلہ دیش یہ ٹیموں کی اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن نیپال ٹیم کی کوئی بات نہیں کرتا آپ کو پتہ ہے دوستو نیپال ٹیم بڑی سٹرونگ ٹیم ہے میں بتاؤں پہلے میں یہ بتاؤں کہ ان کے پاس کون کون سے ٹیم میں بندے ہیں سکوارڈ میں جو ورلڈ کپ کے لیے سیلیکٹ ہوئے ہیں سب سے پہلے کیپٹن ہے ان کا دوستو روہیٹ پادول جو کہ بیٹسمن ہے اچھا بہترین بیٹسمن ہے ساتھ میں وکٹ کیپر ہے دوستو ان کا آسیب شیک وہ بھی بیٹسمن ہے آنیل کمار ہے بیٹسمن ہے کشال برتل ہے بیٹسمن ہے کشال ملا ہے آل راؤنڈر ہے آل راؤنڈر دیکھیں ان کے اور ڈپنڈرا سنگھ ہے ان کے پاس آل راؤنڈر ہے لالت ہے ان کے پاس بولر ہے کرن ہے ان کے پاس آل راؤنڈر ہے گلشن ہے ان کے پاس آل راؤنڈر ہے سنپل کمی ہے آل راؤنڈر ہے پریٹس ہے دوستو بولر ہے سندیب جورا بیٹسمن ہے ابناش بہارا ہے بولر ہے ساگر ہے بولر ہے کمال سنگھ ہے بولر ہے کمال کی بالنگ لائن اپ اور کمال کی بیٹنگ لائن اپ سٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے جو ہے وہ نیپال کے پاس اور یہاں پر اگر ہم گروپ کی بات کریں دیکھیں نیپال کے گروپ میں نیدر لینڈ ہے سری لنکا ہے ساؤت افریقہ ہے بنگلہ دیش پہلے آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش کو ہرانا نیپال کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی طریقے سے کیونکہ جس طریقے سے ابھی ہم بنگلہ دیش کی ٹیم کو دیکھ رہے نا تو بنگلہ دیش کی ٹیم کسی اینگل سے بھی آپ دیکھو گے نا تو وہ نیپال کے ٹیم کو ہرا نہیں پائے گی بہت آرام سے بہت ایزی طریقے سے آپ بنگلہ دیش سے میچ جی سکتے ہو یہاں پہ بات رہتی ہے نیدر لینڈ اور سری لنکا کی ان دونوں میں سے آپ کو ایک ٹیم کو ہرانا ہے ٹھیک ہے دیکھیں نیدر لینڈ کے اگینڈ تو ہے لگ بگ میں بتا رہا ہوں کہ گیارہ بارہ میچز نیدر لینڈ جیتا ہوا ہے اور آٹھ سے نو میچز جو ہے وہ نیپال جیتا ہوا ہے کیونکہ یہ جو نیدر لینڈ ورسز نیپال کا جو ہے نا یہ لگ بگ لیول ٹائپ کا چھل رہا تھا لیکن اگر یہاں پر نیپال تھوڑا سا کوشش کرے گی سری لنکا یا نیدر لینڈ دیکھیں نیدر لینڈ میرے کو لگ رہا ہے کہ نیپال نیدر لینڈ کو آرام سے ہرا دے گی کیونکہ لاس کے اگر آپ میچز نیپال کے دیکھیں گے نیدر لینڈ کے اگینڈ تو بہت اچھی پرپورمنس دکھائی ہے نیپال کے جو ہے ٹیم نے تو میرے کو نہیں لگتا کہ ٹاپ ایٹ میں نکلنا یہاں پر نیپال کے لیے کافی زیادہ مشکل ہوگا دیکھیں ٹاپ ایٹ میں اگر اس گروپ میں سے دو ٹیمیں نکلے گی ساؤتھ افریقہ اور نیپال نکلے گی دیکھیں سری لنکا ساؤتھ افریقہ اور نیپال کے چانسز یہاں زیادہ ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی دو ٹیم جو ہے وہ ٹاپ ایٹ میں نکل سکتی ہے باقی بنگلہ دیش دیکھیں کچھ نہیں سکتے ٹی ٹوئنٹی ہے اور ٹی ٹوئنٹی میں کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی پھیل سکتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کوئی بھی ٹیم کسی کو بھی ہارا سکتی ہے لیکن جہاں تک ہم ابھی آپ سریز دیکھے ہیں ہم اور آپ نے وارم اپ میچز دیکھے ہیں تو بنگلہ دیش کی کرکٹ کپی زیادہ کراب جا رہی ہے نہ بالنگ لائن اپ ان کے کام کی ہے نہ بیٹنگ تو بالکل یہ خراب ہے اور اوپنر تو ان کے چل ہی نہیں رہے میڈل آرڈر بھی ایسا ہی ہے تو یہاں پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے دیکھے ساؤتھ افریقہ کوئی شک نہیں ہے ساؤتھ افریقہ کے پاس بڑیا بالنگ ہے اور بڑیا بیٹنگ لائن اپ ہے وہ بڑا جو ہے ایکزیمپل آپ جو ہے آئی پیل میں ہی دیکھ سکتے ہو کہ آئی پیل میں کس طریقے سے ساؤتھ افریقہ پلئیر کھیل رہے تھے اینیوے یہاں پر دوستو نیدرلینڈ کے نکلنے کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ نیدر لینڈ اگر بنگلی دیش سے بچ جاتی ہے تو ساؤتھ افریقہ ٹھوک دے گا ساؤتھ افریقہ سے بچ جاتی ہے تو سریلنکا ٹھوک دے گا سریلنکا سے بچ جاتی ہے تو نیپال ٹھوک دے گا لیکن نیپال کے پاس دو چانس ہے یہاں پر دو بڑی اٹھ چانسز ہیں پہلا چانس بنگلی دیش کو ہارا نا دوسرا چانس نیدرلینڈ کو ہارا نا ہارا ہے نیدرلینڈ سے لیکن اب جو ہے کافی زیادہ امپروو ہو گیا ہے نیپال کا کرکٹ اور نیپال کی ٹیم جو ہے کافی زیادہ سٹرونگ ہے سچ بولو بینہ اس بات کے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نیپال کا کیا ہوگا نیپال واقعی میں جس طریقے سے اس دنوں وہ کھیل رہا ہے تو اس سے یہ دکھ نہیں رہا کہ نیپال جو ہے وہ ٹوپ ایٹ میں نہیں نکلے گا تو ٹوپ ایٹ میں نکلنے والی تین ٹیمیں ہیں دوستو اس گروپ میں سے جو کے ساؤت افریقہ ہے سری لنکا ہے اور نیپال ہے یہ تینوں ٹیموں میں سے دو ٹیم جھرور نکلے گی لیکن یہاں پر اگر نیپال نیدرلینڈ پہ بھاری پڑ جاتا ہے بنگلہ دیش کو تمہیں بول دے ایزی سے ہرا دے گا اور سری لنکا کی ٹیم کو جہاں تک ہم دیکھ رہے تھے کہ بری نہیں ہے سری لنکا کی ٹیم اچھی ٹیم ہے لیکن سری لنکا اور نیپال کا جو گیم ہے نا جو گیم لیول ہے وہ برابر ہے تو اس میں جو ہے ففٹی ففٹی ہے کوئی بھی ایک دوسرے کو ہرا سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیپال کی ٹیم کمجور ہے سری لنکا کی جو ہے وہ کافی زیادہ تگری ہے جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں وہ ففٹی ففٹی ہے وہ چانسز ہے ففٹی ففٹی وہ کوئی بھی کسی کو ہرا سکتا ہے لیکن نیدرلینڈ کو کنفرم نیپال ہرائے گا اور بنگلہ دیش کو یہ دو ٹیموں کو تو ضرور جو ہے نیپال ہرائے گا اور نیپال ٹوپ ایٹ میں نکلے گا تو بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیم میں پرچی پلئر نہیں ہونے چاہیے دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے اس ٹائم اب دیکھیں شاداب خان کو کس وجہ سے کھلا رہے ہیں مجھے نہیں پتا محمد حارس کو بٹھائے ہوئے اماد وسیم کو دیکھیں اماد وسیم اتنا بڑی پلئر ہے پاکستان کی ٹیم کے اندر لیکن اماد وسیم کو چانس نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ بابا راجم کا فرینڈ نہیں ہے اس وجہ سے اماد وسیم کو نہیں کلائے جا رہا اور آپ آپ دیکھیں آزم خان بھائی دیکھیں اب وہ مزاک وغیرہ سب کچھ الگ ہے کوئی گھنڈا بول رہا ہے اس کو کوئی موٹا بول رہا ہے دیکھیں بارڈی شیمی اچھی بات نہیں ہے مجھاک اپنی جگہ ہے سریس بات اپنی جگہ ہے لیکن آزم خان جس طریقے سے وہ وکیٹ کیپنگ کر رہا ہے نا اگر ورلڈ کپ میں یہی آزم خان وکیٹ کیپنگ کرتا رہا تو بائی بیٹنگ اور بولنگ تو چھوڑو پاکستانی ٹیم وکیٹ کیپر کی وجہ سے ہار جائے گی اپنے سارے میچز ہارے گی اور پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جائے گی پاکستان کے بھائی وہ جو پلیئر ہے جس کو کھلانا ہے اس کو کھلا نہیں رہے میری نظر سے پاکستان کا کیپٹن اس ٹائم جو ہونا چاہیے وہ فخر زمان ہے اور فخر زمان کو جو ہے پہلے نمبر پہ نکلنا چاہیے پاور پلے پہ کھلانا چاہیے بھائی بندہ پاور ہٹر ہے اس بندے کو آپ میڈ آرڈر میں کھلا رہے ہو اور وہ جو بندہ بیس پہ پچیس بناتا ہے پچیس پہ تیس بناتا ہے تیس پہ ارتیس بناتا ہے وہ پاور پلے میں باہر آ رہا ہے یا فرسٹ نمبر پیار ہے یا سیکنڈ پیار ہے یا تھرڑ پیار ہے تو میرے قیال سے یہ بڑیہ فخر زمان پاور پلے میں نکل آتے ہیں تو پاکستان کے پاور پلے میں ساٹھ سے ستر رنس پکے ہیں بھائی پکے ہیں کئی نہیں جائیں کیونکہ بھائی وہ پاور ہٹر ہے وہ مارتا ہے وہ بندہ تو اس کو ایسے سٹیچ میں نہیں کھلانا چاہیے جہاں اس کے مقصد کا نہ ہو پاور پلے میں اس بندے کو کھلانا چاہیے انہوں نے اس وجہ سے اس کو میڈ آرڈر پہ رکھا ہے ان کو یقین ہے کہ ہم پاور پلے میں کچھ نہیں کر سکتے اور ہم بیس تیس چالیس رنس بنا کے ہم نے آؤٹی ہونا ہے اور سارا پریشر پھر میڈ آرڈر پہ ہی جائے گا اب میڈل آرڈر میں اس انہوں نے فخر زمان کو رکھا ہے تو بھائی یہ سارا سر نائن ساپی ہے اوہ کیپٹن بنانے کی بات تو ابھی تو چھوڑو تو میں ویسے بول رہا ہوں فور اگزیمپل لیکن پاور پلے میں اگر فخر زمان کو کھلائیں وارم اپ میچ میں ہی کھلا لو ایک دو میچ کھلا لو وارم اپ میچ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا باقی اینیوے بیسٹ آف لکھ نیپال کی ٹیم ہماری دعا ہے کہ آپ ٹاپ ایٹ میں ضرور نکلو گے اور جب جب کوئی نئی ٹیم پہلی دفعہ نکلتی ہے کوالیفائی کرتی ہے یا ٹاپ ایٹ میں نکلتی ہے تو دیش کو کس طریقے سے خوشی ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے تو لیوے دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں با با موسیقی